موسیقی خدا امدیس مسیح کے بہت پیارے جلالی اور قدرت والے نام میں آپ سب کو پاسٹر نتہانیل کا ایک بار پھر اسلام جان چیپٹر نائن سے ہم آج بات کریں گے جان چیپٹر نائن میں ایک اندھے کے بارے میں بات کرتا ہے ایک ایسا اندھا جو جنم کا اندھا ہے اور بات شروع کہاں سے ہوتی ہے کہ چیپٹر ایٹ کے انڈ پر ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ یسو مسیح پر ایک حملہ ہوا جو کہ ہیکل میں ہوا تھا اور یسو مسیح کو پتھروں سے مارنے کی پلاننگ کی گئی لیکن بائیبل میں لکھا ہے یسو چھپ کے وہاں سے نکل گیا جب یسو مسیح حیکل سے نکلا تو یسو کو راہ میں ایک اندھا شخص ملا جو پیدائشی تھا بائیبل کہتی ہے وہ فقیر تھا بھیک مانگتا تھا اور جب یسو کو یہ شخص ملا تو شاگردوں نے اس شخص کو دیکھ کر یسو سے سوال کیا کہ یسو مسیح اس شخص نے گناہ کیا تھا یا اس کے ماں باپ نے گناہ کیا تھا یسو مسیح نے ان کو جواب دیا کہ نہ اس نے گناہ کیا تھا نہ اس کے ماں باپ نے گناہ کیا تھا یہ بیماری یہ پرابلم یہ اس لیے ہوا کہ خدا کے کام اس شخص میں ظاہر ہوں خدا کا جلال ظاہر ہو عزیز بہن بھائیو کئی بار ہم اپنے ارد گرد ایسے لوگوں کو جانتے ہیں جو کئی ٹائم سے کسی بیماری میں مبتلا ہے کسی دکھ میں یا کسی مصیبت میں یا کسی عذیت میں کسی پریشانی میں مبتلا ہے کسی عذاب میں مبتلا ہے اور ہم فوری طور پر اپنی عدالت لگا کر بیٹھ جاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ اس نے ضرور کوئی گناہ کیا ہے خدا کے خلاف چرچ کے خلاف کسی انسان کے خلاف خاندان کے خلاف بیوی کے خلاف شہر کے خلاف بچوں کے خلاف شاید اس لیے اس کے ساتھ یہ پرابلمز ہو رہے ہیں میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ ایسی عدالتیں مت لگائیں آپ کو کوئی یا مجھے کوئی اختیار نہیں ہے کہ ہم کسی دوسرے انسان کی عدالت لگائیں عدالت کا کام خداوند کا ہے اور خدا ہی کو کرنے دیجئے کیونکہ آپ کسی کو بھی پرابلم میں دیکھ کر یہ جائزہ نہیں لگا سکتے کہ کون کتنی پرابلم ہے اور کیوں ہے آپ مت اندازہ لگائیے یہودی لوگوں کا یہ کانسپ تھا اگر آپ خروج ایکسوڈیس 34 چپٹر اس کی ورس نمبر 7 میں پڑھیں تو یہودی یہ دعویٰ کرتے تھے کہ بیماری جو ہے وہ گناہ کی وجہ سے آتی ہے مگر میں آپ کو یہاں بتانا چاہتا ہوں کہ یسو نے چیلنج کیا ہے اس بات کو یسو نے کہا ہے کہ یہ بیماری جو ہے یہ گناہ کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ یہ اس وجہ سے کہ خدا کے کام اس میں ظاہر ہو خدا کا جلال اس میں ظاہر ہو سو ہر ایک مسئیبت زدہ شخص جو ہے اس پر خدا کی مار نہیں ہے خدا کی لانت نہیں ہے بلکہ کئی بار اس لیے بھی خدا ہمیں دکھوں مسئیبتوں بیماریوں اور پریشانیوں اور عذیتوں میں رہنے دیتا ہے کہ خدا ایک زبردست طور پر ایک بریک تھروں ہماری زندگی میں لانے والا ہوتا ہے وہ پرابلمز ہمارے لیے ہماری لائف کے ٹرننگ پوائنٹس بنے ہوتے ہیں سو اس لیے کبھی اپنی عدالت مت لگائیں دوسری بات یہ شخص جو ہے اس نے اپنی لائف میں ایک انوکھا موجزہ حاصل کیا ہے یسو نے اور بھی اندھوں کی آنکھیں کھولی لیکن یسو نے ایک زبردست اور انوکھے طور پر اس شخص کو شفا دی ہے اور وہ انوکھا طریقہ یہ ہے کہ نہ صرف اس کی جسمانی آنکھیں کھلی ہیں بلکہ اس کی روحانی آنکھیں بھی کھلی ہیں پریز دو لڈ یہ صرف جسمانی طور پر دیکھنے نہیں لگا بلکہ یہ روحانی طور پر بھی بہت ساری چیزوں کو ابزرب کرنے لگ گیا دیکھنے لگ گیا مثال کے طور پر جب اس شخص کی آنکھیں کھلی تو وہ ثبت کا دن تھا اور فریسی ٹوٹ پڑے اس پر فریسی تو پہلے ہی یسو کو مارنا چاہتے تھے لیکن جب انہیں یہ پتہ چلا کہ ثبت کے روز یسو نے اس کی آنکھیں کھول دی ہیں انہوں نے اس لڑکے کو پکڑا اور کہا کہ جس شخص نے تیری آنکھیں کھولی ہیں وہ کون ہے تو میں آپ کو چپٹن نائن کی ورس نمبر سیونٹین میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس شخص نے جواب دیا ریپلائے کیا اس نے کہا وہ نبی ہے ہی اس پروفیٹ یہ اس کی روحانی نظر دیکھ رہی ہے جسمانی نظر نہیں جسمانی نظریں تو یسو کو نبی نہیں مانتی وہ نہیں مانتے تھے فریسی نہیں مانتے تھے صدقی نہیں مانتے تھے اور دوسری فرقے جو تھے یہودیت میں وہ نہیں مانتے تھے لیکن اس شخص کی روحانی آنکھیں کھولی اس نے کہا ہی اس پروفیٹ پریز دی لورڈ اس کی روحانی آنکھیں کھل گئیں اور پھر سیکنڈ ٹائم پھر انہوں نے لڑکے کو بلائے کیونکہ اس کے بعد کہا یہ دیوانہ ہو گیا پاگل ہو گیا اس لڑکے کے ماں باپ تک پہنچے ماں باپ نے کہا کہ وہ جوان ہے مچور ہے ہمیں نہیں پتا کہ کس نے اس کو شفا دیا آپ اسی سے پوچھو سیکنڈ ٹائم پھر کانسل بیٹھ گئی اور انہوں نے اس لڑکے کو بلا لیا کہ تیری آنکھیں جس نے کھولی اس کے بارے میں ہمیں بتا اور ورس نمبر ٹوئنٹی سیون میں وہ کہتا ہے اس نے انہیں جواب دیا کہ میں تو تم سے کہہ چکا اور تم نے نہ سنا دوبارہ کیوں سننا چاہتے ہو سنیئے اس نے کیا کہا اس نے کہا کیا تم بھی اس کے شاگرد ہونا چاہتے ہو praise the lord اس نے کہا میں تو ہو چکا ہوں بھی کا مطلب ہے وہ کہتا ہے تم بھی بھی کا مطلب ہے میں تو ہو چکا اس کا شاگرد کیا تم بھی ہونا چاہتے ہو اور اس میں دوسری بات خاص یہ ہے